Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri شاید اس سے پہلے بھی بات کی ہو اور قصص الانبیاء میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے تک ہم پہنچیں گے تو اس پر بھی انشاءاللہ تعالی بات کر لیں گے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک لڑکے ہیں، ٹینیجر ہیں ان کا نام کتابوں میں آتا ہے حضرت یوشع ابن نون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء ابن اسرائیل میں سے ہوئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع ابن نون جو ہے اس سفر میں تھے تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو ہم اس جگہ کی طرف چلتے ہیں صحیح بخاری میں روایت موجود ہے حدیث نمبر 4726 کہ اس شخص سے ملاقات کی وہی جگہ تھی جہاں پر مچھلی جو ہے وہ پانی میں چلی گئی تھی تو یہ دونوں اس جگہ پر لوٹے اور صحیح بخاری میں ہے کہ ان دونوں نے وہاں حضرت خضر علیہ السلام کو سمندر کے درمیان میں ایک ایسے جزیرے پر بیٹھے ہوئے دیکھا جو سرسبز و شاداب قسم کا جزیرہ تھا حضرت سعید ابن جبیر کہتے ہیں کہ وہ ایک چادر اڑے ہوئے تھے حضرت خضر اور اس کا ایک پلو حضرت خضر کے سر کے اوپر تھا اور ایک پلو ان کے پیروں کے نیچے تھا تو گویا وہ پورے چادر سے ڈھکے ہوئے لٹے ہوئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے چادر سے اپنا چہرہ نکال کر کہا کہ ہماری سرزمین میں سلامتی کہا ہے یہ بڑا خوبصورت جملہ ہے شاید آپ نے کبھی اس روایت کو پڑا ہو یا نہ پڑا ہو میں نہیں جانتا لیکن اگر پہلی دفعہ سن رہے ہیں تو اس کو ظاہر پر محمول نہ کریں صرف اس کا ظاہری میننگ نہ لیں اپیرنٹ میننگ نہ لیں اس کا ایک بڑا ڈیپ میننگ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا جو بات کے آنے والے واقعات میں ظاہر ہوا کشتی کا خراب کر دینا بچے کا مار دینا دیوار کا درست کر دینا جبکہ گاؤں والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تو وہ بڑے عجیب معاملات تھے جس موسیٰ علیہ السلام کو جن معاملات نے بڑا حیران کیا اور حضرت موسیٰ نے ہر معاملے میں کلام کیا حالانکہ حضرت خضر نے انہیں کہا تھا کہ سوال نہیں پوچھنا لیکن وہ اپنے آپ کو اس معاملے میں وہ بے اختیاری تھا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم جدہ گانا تھا تو حضرت خضر نے اپنے اس علم کی طرف نشانتہ ہی کر کے کہا کہ بھئی ہماری سرزمین میں سلامتی کہا وجود تمہارا علم ہے علم شریعی اس کے اندر مقصد دنیا میں سلامتی کو قائم کرنا ہے ہمارے علم میں وہ بات نہیں ہے ہمارا علم بڑا جدہ گانا ہے تو یہاں سرزمین سرزمین علم ہے سرزمین معاملات ہے ہمارے معاملات وہ نہیں ہیں جو موسیٰ آپ کے معاملات ہیں اور دوسری طرف نشانتہ ہی کرنی اس کی یہ بھی تھی کہ جس سرزمین میں ہم رہتے ہیں وہاں یہ رواج ہی نہیں ہے گوئے آپ یہاں کے رہنے والے نہیں ہیں آپ کہاں سے آئے ہو تو مختلف پہلو نکلتے ہیں اس میں بڑا خوبصورت جملہ ہے میں اس پر بیٹھا کافی دیر تک غور کرتا رہا میں کہا یہ جملہ جو ہے نا اپنے اندر بہت موتی پیروئے ہوئے ہیں بڑا گہرا جملہ ہے جو آپ نے کہا کہ ہماری سرزمین میں سلام دی گا پھر اپنا سر بلند کر کے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور کہا کہ اے بنی اسرائیل کے نبی وعلی کا سلام حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ نے آپ کے پاس اس لیے بھیجائے کہ میں اس شرط پر آپ کی اتباہ کروں کیا آپ مجھے اللہ کا دیا ہوا علم سکھا دیں پھر وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں صحیح بخاری کی روایت نہیں اچھا بعض دوسری روایات میں یہ بھی آتا ہے صحیح اٹھ کر بیٹھنے سے قبل موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ میں موسیٰ ہوں موسیٰ ابن عمران تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا اچھا وہی موسیٰ جو منی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ہو یعنی آپ کو اللہ نے علم دیا تھا کہ کون سے انبیاء اس وقت کون سی قوموں میں اللہ کی طرف انہیں بلا رہے ہیں ہدایت کا سامان دے رہے ہیں تو آپ کو آپ نے اس کی بات کی طرف باراللہ اس کے بعد آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور تمام معاملہ اچھا اب جو اللہ تعالی نے سورہ کحف میں فرمایا کہ پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا تو دونوں کون حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع ابن نون تو جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو ایک علم عطا کیا تھا مِن لَدُنِّ عِلْمَ اس لیے اس علم کو علمِ لَدُنِّ کہتے ہیں اس پر بھی میں آپ کو ایک درس پہلے مختصرن دے چونکہ ہم بڑا بڑی تفصیل ہیں علمِ لَدُنِّ کی تو وہ لوگ جو اس کے اندر جانتے نہیں تھے انہوں نے سنا اور جو اس علم سے زیادہ گہرائی میں جانتے تھے انہوں نے اس پر کمنٹ کیا کہ آپ نے اس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین نہیں کیا میں کہ ڈیٹیل ایکسپلین کرنا مقصد بھی نہیں تھا اس کا تو بہرحال جب بھی کوئی درس آتا ہے کوئی نہ کوئی موطرحست ہوئی جاتا ہے ہم ہر لیول کو تو ہر جگہ سے کور نہیں کر سکتے کسی نہ کوئی نہ کوئی اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمیاں ڈھونڈ نکال لیتا ہے بارہ اینیوئی کچھ لوگ علم حاصل کرنے نکلتے ہیں اور کچھ کمیاں ڈھونڈنے نکلتے ہیں مسجد میں بھی کچھ ایسے لوگ آتے ہیں جب میں خدبہ دیتا ہوں تو میں جانتا ہوں ان چہروں کو جو مسجد میں خدبے کے بعد آتے ہیں موترز ہوتے ہیں وہ ان تمام باتوں کو جو خدبے میں بیان کی گئی ہیں ان سے ہٹ کر وہ ایک جملہ یا ایک لفظ اگر آپ نے ایسا استعمال کر دیا جو ان کی فہم سے مختلف ہے وہ ایک گھنٹہ آپ کو پکڑ کے بیٹھے رہیں گے کہ نہیں آپ نے یہ غلطی کر دی ہے بھائی یہ غلطی نہیں ہے آپ کا علم قلیل ہے اس کا صرف یہ معنی نہیں ہے اس کا یہ معنی بھی ہے یہ معنی بھی ہے نہیں نہیں جی لیکن بارال وہ اللہ نے کچھ لوگ اعتراض کے لیے پیدا کیے ہوتے ہیں میں تو یہی کہتا ہوں یہ آپ کی چیک ان بیلنس کے لیے شاید ہوتے ہیں یا آپ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اینی وی اب بات کرتے ہیں حضرت خضر کو خضر کیوں کہتے ہیں جمہور کے اقوال کے مطابق اس بندے سے مراد جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی ہے اور احادیث سحیحہ کا بھی یہی تقاضہ ہے جیسا کہ پہلے میں نے آپ سے بخاری شریف کی روایت میں ذکر کیا اور سحیح بخاری میں حدیث نمبر سیونٹی فور ہے پھر سنن نبی دعود میں حدیث فور تھاؤزن سیون ہنڈرڈن سیون ہے پھر سنن ترمزی میں حدیث نمبر تری تھاؤزن ون ہنڈرڈن فورٹی نائن ہے پھر سحیح مسلم میں حدیث نمبر ٹو تھاؤزن تری ہنڈرڈن ایٹی ہے کئی حدیث میں بعض غیر مطبر لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سے ملنے گئے تھے کہا وہ خضر نہیں تھے کوئی اور عالم تھا اور بعض لوگوں نے کہا وہ ایک عبادت گزار بندے تھے لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہی تھے حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ مشہور تابعی ہیں مفسر ہیں قرآن ہیں اور حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان کو خضر اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب وہ نماز پڑھتے تھے تو عرد گرد کی چیزیں سرسبز ہو جاتی تھی گرین ہو جاتی تھی اور حدیث میں حضرت ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو خضر اس لیے کہتے ہیں کہ جب وہ سفید پوستین یعنی جانور کی کھال کی قمیز چکا وغیرہ پر نماز پڑھتے تو اس کے نیچے سے سبزہ اگنے لگتا تھا ڈائریک کانٹیکٹ بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ایک مریکل دیا تھا موجزہ تھا ان کا یہ اور سنان ترمی جی کی روایت ہے حدیث نمبر تری تاوزن ون ففٹی ون پھر مسند امام احمد میں بھی آتی ہے یہ پھر آپ کا یہ حضرت ابو حریرہ کی مرویات میں اور اسی طرح اور بھی کتب حدیث میں آتی ہیں یہ تو علامہ خطابی وغیرہ نے کہا ہے کہ اس حدیث میں سفید پوستین سے مراد روح زمین ہے بعض نے اس کا یہ معنی بھی کیا ہے جیسا کہ علامہ خطابی وغیرہ نے لیکن بہرحال یہ وجہ ہے کہ حضرت خدر کو خدر کہتے ہیں اور حضرت خدر علیہ السلام پر ایک پلیلسٹ بھی میں آپ کو دے چکا ہوں تو اگر کسی حضرت خدر علیہ السلام کے مطالق اور مزید معلومات حاصل کرنی ہے تو وہ حضرت خدر کی پلیلسٹ وزٹ کر سکتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ